بسم اللہ الرحمن الرحیم گرفتار کیے جانے کا بیان ہے اور پارہ کے شروع میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اللوت علیہ السلام کا قصہ ہے جیسے کہ حضرت اللوت علیہ السلام کی قوم کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا گیا ان کے اوپر جو عذاب آیا پھر سورہ تور آ جاتی ہے تو اس میں کئی باتیں ہیں پہلے قیامت کا بیان ہے پھر جنتی جنت میں کس طرح گھومیں پھیریں گے اور ان کا اطراف کیسے ہوگا اس کا تذکرہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر عذیتوں کا شکار کیا اس کی جانب اشارہ ہے پھر سورہ نجم آتی ہے تو سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں تو پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ابتدائی نبوت میں اور مراج کے موقع پر صدر تل منتحہ کے پاس اس کے بارے میں ہے پھر انسان کی کوشش رائے گا نہیں جاتی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو ہمت نہ ہرے مائن میں پوزیٹیوٹی ہو پھر سورہ کمر آ جاتی ہے سورہ کمر میں کئی باتیں ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا موجزہ تھا اس کے بارے میں ہے پھر پورا قرآن مجید انسانوں کے لئے نصیت ہے اسی لئے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے پھر اس کے بعد ہے کہ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان پھر سورہ رحمان آ جاتی ہے تو سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے اترازو قائم کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کروگے تو جب بھی آپ مایوس ہو جائیں کوئی تکلیف ہو تو ضرور سورہ رحمان کی یہ آئیت یاد کرلیں فَوَئِيَا اللَّا اِرَبِّكُمَاتُكَذِّبَانُ کہ آپ کی اس تکلیف کی علاوہ بے حد و حساب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں اتا کر رکھی ہیں ان کو یاد کر کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں صرف ایک ہی نعمت کے چھن جانے پر ناشکری نہ کریں پھر سورہ واقعہ آ جاتی ہے سورہ واقعہ میں بعض باتیں یہ ہیں کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے پھر قیامت کے روز لوگ تین زمرے میں ہوں گے سابقین اولین اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے اور اصحاب المشمہ یعنی جہنمی لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ نتفہ سے بچے کی پدائش کھیت میں پودے کا اگھانا اسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا درختوں سے آگ پیدا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی کاری کری اور قدرت ہے کسی انسان کے پاس کی بات ہرگز نہیں پھر سورہ حدید آ جاتی ہے اس میں کئی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی واحد نیت کا بیان ہے فتح مکہ سے پہلے کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے پھر قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے تو وہاں پر مومنین کیا کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا وقف لنا انک علا کلی شہن قدیر تو وہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کہیں گے ہی لیکن یہاں پر بھی دنیا میں بھی ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنے چاہئے اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کر لیں پھر لوہے کے فائدہ کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو جیسے گھر بنانا گاڑی بنانا پل بغیرہ بنانا انشاءاللہ نیکس ڈی پالا نمبر ٹوئنٹی ایٹ کے اہم نقاط پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے خیر و عباد رکھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے شوق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم